اسلام علیکم اسلام علیکم آج کی انتہائی اہم خبروں کے ساتھ سمر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہے آج تین اہم خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جنہیں سب سے پہلی خبر ہوگی بلاول بھٹو زرداری کس بڑی وجہ پر کس بات کی وجہ سے ناراض ہیں انہوں نے وزیراعی سندھ مراد علی شاہ پر اور کس وجہ سے انہوں نے سی ایم سندھ مراد علی شاہ پر برہمی کا اظہار کیا دوسرے نمبر پر جو بے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کے بعد کون سے صوبے کے پولیس افسران ناراض ہیں موجودہ صورتحال پر اور انہوں نے سندھ کے پولیس افسران کو اپنی سپورٹ کا اظہار کیا اور وہ بھی جلد اس طرح کا اعلان کر سکتے ہیں جس طرح کا سندھ کے افسران نے آج پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کی اور تیسرے نمبر پر ناظرین جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر پولیس افسران نے کیا وجہ تھی ایسی کونسی وجہ تھی وہ کیا چیز تھی جس نے سندھ پولیس کے افسران کو اس نہج پر وہ لے آیا نکتہ کہ وہ کام سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے معذرت کرنے پر یعنی رخصت کی درخواست دینے پر مجبور ہوئے تو سب سے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کس وجہ سے مراد علی شاہ پر برہم ہوئے تو میری اب سے کچھ دیر پہلے بھی پیپلز پارٹی کے کئی متعدد اہم رانواؤں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ شدید ناراض ہیں آج جو مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اس میں کسی قسم کا سبسٹنس نہیں تھا اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ نے بھی شدید پروٹیسٹ کیا گیا کہ ہمارے صوبے کے وزیرالہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی اگریشن نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی میسج نہیں اور وزیرالہ نے بالکل ہی ایک سادہ سی ایک عام سی پریس کانفرنس کی ہے جس میں جو میسج تھا وہ لاؤڈ اینڈ کلیر نہیں دے سکے جس طرح سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کوویڈ کے معاملے پر کچھ دیگر ایشیوز پر سندھ کے معاملات پر سندھ کے حقوق کے معاملات پر انتہائی چارہانہ قسم کی پریس کانفرنس کی ہیں اپنا مقدمہ پیش کیا ہے اس معاملے پر کیپٹن سفتر کی گرفتاری کے معاملے پر بالخصوص جس طرح سے پولیس افسران کو ٹریٹ کیا گیا اس پر انہوں نے ایک سٹینڈ نہیں لیا پریس کانفرنس پڑی انہوں نے ایک کہا جاتا ہے کہ غیرموسر سی پریس کانفرنس تھی جس کی وجہ سے بلاول بٹو زرداری شدید برہم ہوئے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ پر اور اپنی نرازگی کا اظہار بھی کیا اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری کو خود پریس کانفرنس کر کے ایک پڑا لاؤڈ اینڈ کلیر میسج جینا پڑا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ اعلان دی کیا گیا کہ انہوں نے اس واقعے کا نوٹس ٹی لیا حالانکہ میری اطلاع کے مطالق میری معلومات کے مطالق اس واقعے کا نوٹس آرمی چیف صبح ہی لے چکے تھے صبح کے وقت لے چکے تھے اور وہ کور کمانڈر کراچی کو ہدایات جاری کر چکے تھے کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے اور انہیں رپورٹر سال کی جائے لیکن چونکہ ایک پبلک مطالقہ بلاول بھٹو جداری کی طرف سے آ چکا تھا اس لئے انہیں بازابتہ طور پر یہ چیز ایناؤنس کرنا پڑی اب یہ چیز ہوگی پہلی خبر جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں بلاول ناراض ہوئے مران علی شاہ پر دوسری خبر ناظرین جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے بعد پنجاب کے جو ریٹائرڈ آئیجیز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے سندھ کے اندر پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اور یہ یقین دہانی کروائی ہے سندھ کے پولیس افسران کو کہ اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے کسی قسم کی بھی انہیں اگر پنجاب کے پولیس افسران کی سپورٹ درکار ہوئی تو وہ بھی کام سے معذرت یعنی رخصت کی درہاستیں دے سکتے ہیں پنجاب کے اندر ویسے بھی ماحول کافی زیادہ ٹینس ہے پانچ آئیجیز تبدیل ہو چکے ہیں اور اس طفعہ عمر شیخ صاحب پر انہوں نے شعب دستگیر جیسے آئیجی پر عمر شیخ کو ترجیح دی ہے اس وجہ سے بھی پنجاب پولیس کے اندر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ہمیں ناراضگی اور بہت زیادہ تشفیش نظر آ رہی ہے جس طرح سے معاملات پنجاب کے اندر چلائی جا رہے ہیں اور عمر شیخ صاحب کا جس طرح سے پولیس افسران کے ساتھ روئیہ ہے جس طرح سے پچھلی ہفتے ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی سی آئیے کو انتہائی ان کے ساتھ ایک تزہیق آمے سلوک اختیار کیا گیا عمر شیخ صاحب کی طرف سے اس پر بھی پولیس افسران پہلے ہی تپے بیٹھے تھے اوپر سے جو سندھ والا واقعہ پیش آیا تو پنجاب کے جو پولیس افسران ہیں وہ اپنے سندھ کے پیٹی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں انہوں نے آپ کی سپورٹ کا اظہار کر دیا ہے نمبر تین جو تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول ہم بنا ہوا دیکھ رہے ہیں اس میں جو پولیس افسران نے سندھ کے اندر جو ایک انتظامی بہران پیدا ہوا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک وجہ تو اس میں یہ تھی کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے سندھ پولیس کی کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی ان کا معاملہ نہیں اٹھایا ان کا ذکر نہیں کیا الٹا ان کی پریس کانفرنس کے بعد نیریٹیو یہ بن رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وفاقی وزراء کی طرف سے کہ محمد زبیر نے جو دعویٰ کیا تھا آئی جی پولیس کو زبردستی اغوا کر کے یعنی یرگامال بنا کے زبردستی ان پر دباؤ ڈال کے کیپٹن سفتر کی گرفتاری کے حوالے سے آج مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی کوئی بات نہیں کی گئی کوئی ذکر نہیں تھا ان چیزوں کا جس پر جو پولیس حسن کی وہ شرید ناراض تھی اور دوسرے نمبر پہ اصل میں جو پولیس کی ناراض کی کا معاملہ تھا وہ تو یہ تھا کہ چیف ایگزیکٹیف جو صوبے کے ہیں انہوں نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا لیکن معاملہ تھا کیا معاملہ یہ تھا کہ پولیس کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے سندھ کے جو حکومتی سورسزیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سن جو ہیں انہیں ڈی جی رینجرز کی طرف سے جو احکامات تھے اس پر انہیں میسٹریٹ کیا گیا رینجرز کی طرف سے اور انہیں زبردستی تباہو ڈال کے یرغمال بنا کے ان سے آرڈر چاری کروائے گے کیپٹن سفتر کی گرفتاری کے جس پر وہ شرید ناراض ہیں اور کئی سابق آئی جیز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے آئی جی سن کی جگہ پر تو ہم یہ کام کسی صورت میں بھی کسی کے دباؤ پر نہ کرتے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ظلفکار چیوان صاحب نے بھی آج اس طرح کی بات کی ہے پولیس کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے اس واقعے پر اور پورے ملک کی پولیس نہ صرف سن کی بلکہ پورے ملک کی پولیس ڈی مورالائز ہوئی ہے پنجاب سے سپورٹ کا میسج آ گیا ہے دیگر سوموں سے بھی آنے والے دنوں میں آرمی چیف نوٹس لے چکے ہیں واقعے کا تحقیقاتی کمیٹی بنے گی ماذرت تحقیقات ہوں گی گور کمانڈر کی طرف سے اور جلد اس کی رپورٹ جو ہے وہ آرمی چیف گور سال کی جائے گی سندھ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے وزراء کی کل اناؤس ہو جائے گی اس کمیٹی کے اندر چونکہ وزیر ڈالے گئے ہیں اب تک ان کی اناؤسمنٹ آئی ہے تو تحریک انصاف کی جو صبحی قیادہ تحریم آدل شیخ جائیٹی بننی چاہیے جس میں ایم آئی کے آئی ایس آئی کے اور دیگر اداروں کے ایجنسیز کے اہلکار بھی ان کے افسران بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں جس پہ سب کو اعتماد ہو اور اس واقعے کی تفتیش اور تحقیق ہو کے تمام حقائق سامنے آنے چاہیے دو کمیٹیز ہیں بن چکی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں اور امید یہی ہے کہ سفتے کے آخر تک تمام حقائق منظر عام پر آ جائیں گے لگن یہ حکومت کے لیے اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے جس طرح کے ایک آئی سے ہم نے آئے ہیں وفاقی حکومت کے لیے انتہائی ایمبرسمنٹ کسی سیچویشن بن چکی ہے چونکہ ریجر جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ریپورٹنگ ہے وزارت داخلہ کے انڈر ہے یہ نوٹس دینا وزارت داخلہ کا یا وفاقی حکومت کا بنتا تھا یہاں سے نوٹس نہیں لیا گیا آرمی چیف کو براہ راس میدان میں آنا پڑا اس ساری صورتحال پر اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر آسم کے معاملے پر وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے پریس کانفرنس کی تھی وہ سامنے آئے تھے فوج کی طرف سے اس معاملے کا کسی قسم کارمی چیف کی طرف سے نوٹس نہیں لیا گیا تھا وزارت داخلہ کو ریپورٹنگ ہیرینجرز ان کے ماتحد ہے اور وزارت داخلہ کو وزیر داخلہ کو یا مشہر داخلہ کو اس پر وضاحت دینی چاہیے تھے بہرحال آرمی چیف کی طرف سے نوٹس لے لیا گیا ہے تو وقت کو یہی ہے کہ تمام حقائق اس پر قوم کے سامنے جلد آئیں گے سامر عباس کو جاز لیجئے اللہ حافظ